الحمدللہ السلام علی رسول اللہ حلقہ نمبر تیسو سلاسین سوال ہے فضیلت الشیخ سے یاجوج و ماجوج کون تھے یاجوج اور ماجوج کون ہیں شیخ ان کے بارے میں وضاحت کیجئے شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج انسانوں میں سے ہی دو امتیں ہیں جو اب بھی مجود ہیں اللہ تعالی نے ذلکر نین کے قصے کے زمن میں فرمایا ہے یہاں تھا کہ جب وہ دو وادیوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ان لوگوں نے کہا کہ ذلکر نین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں اس ذلکر نین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے تختیں لا دو چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تھا کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا کہ ان میں یہاں ان کو پکا دو یہاں تاکہ ان کو خوب دھون کر آگ کر دیا گیا کہ اب میرے پاس تانبہ لاؤ کہ اس کو پغلا ڈالوں پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں ان میں یہ قدرت نہ رہے اور نہ یہ طاقت رہے کہ اس میں نقب لگا سکیں ذلکر نین نے یہ ذلکر نین نے کہا یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈال کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا عدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول اخرج بأثک النار قال وما بأثکن بأث النار قال من کل الف تسا مئة تسا مئة وتسا و تسئین قال ابشرو بأن منكم رجل ومن یعجوج ومعجوج الف اللہ تعالی فرمائے گا اے عدم تو وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اور تیری فرما برداری کے لئے تیار ہوں اور ہر خیر و بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے تب اللہ تعالی رشاد فرمائے گا آد سے جہنم کے حصے کو نکالو آدم عرض کریں گے آد سے جہنم کا حصہ کتنا ہے اللہ تعالی فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانویں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ کہ تم میں سے ایک شخص اور یعجوج ومعجوج میں سے ایک ہزار جہنم میں جائیں گے یعجوج اور معجوج کا خروج اگر سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تاہم اس کا خوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محسوس کیا گیا ام حبیبہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ایک دن اللہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے تشریف لائے کہ چہرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم من ردم یعجوج ومعجوج مثل حاضح حلقہ بے اس بائی ہے الابحام واللتی تلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عربوں کے لئے اس شر کی وجہ سے خرابی ہے جو قریب آئے گی اور وہ یہ ہے کہ یعجوج اور ماجوج کی دیواروں میں سے آج اتنا حصہ کھل گیا ہے اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے انگو اٹھے اور اس کے ساتھ والے انگلی کو دائرہ بنایا فرمایا کہ اتنا اس آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے اور آپ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے آج ہے کسی کے دل میں خوف اگر خوف ہو تو یہ مسجدیں ویران کیوں پڑی ہیں اگر خوف ہو تو سود کیوں لیے جا رہے ہیں اگر خوف ہو تو بے نمازی کیوں ہیں خوف ہو تو رشوتیں کیوں ہیں خوف ہو تو بدباشییں کیوں ہیں خوف ہو اللہ رسول کے رسول کی نافرمانیاں کیوں ہیں یہ صرف اور صرف سبب ایک ہی ہے کہ اللہ کا ڈر اس کا خوف ختم ہو چکا ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو تو توحید کو اپنا لو شرکیاز سے دور ہو جاؤ بدعاز سے کنارہ کشی کر لو نمازی بن جاؤ سود چھوڑ دو اپنے رب کے بندے بن جاؤ تو اللہ رب العزت کی طرف سے الرحمت نادل ہوں گی عذاب ختم ہو جائیں گے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد موسیقی